تم کو ڈرائی جا رہا ہے ایک داڑی والے اور ٹوپی پہننے والے سے تم کو ڈرائی جا رہا ہے مجددوں کے منار دکھا کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستوں جو جناب اسود دین عویسی صاحب کی چھوٹی سی کلپ آپ نے شروع میں دیکھی ہے یہ ویڈیو ہم پوری دکھانے والے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لینا چاہیں آپ ہمارے ہندو بھائی ہوں چاہیں آپ ہمارے مسلم بھائی ہوں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لینا کس طریقے سے بھولے بھالے لوگوں کو بے وکوب بنایا جا رہا ہے کس طریقے سے لوگوں کو نفرتی جال میں فسایا جا رہا ہے کس طریقے سے بھولے بھالی جنتہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر لیں ہم ایسے ہی سچے اور اچھے پیغام آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں تو چلیے ہم آپ وزرات کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور جناب اسوددین عبیسی صاحب نے بہت بڑے بڑے خلاصے کیے ہیں بہت قیمتی بیان دیا ہے چیہاں میرے پیارے عزیز دوستوں اس بیان کو مس مت کر دینا جناب اسوددین عبیسی صاحب کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ نکلتی ہے چیہاں تو جناب اسوددین عبیسی صاحب نے کیا کہا ہے یہ آپ ضرور سنیں چلیے ہم آپ وزرات کو سنواتے ہیں تم کو ڈرائیا جا رہا ہے ایک داڑی والے اور ٹوپی پہننے والے سے تم کو ڈرائیا جا رہا ہے مسجدوں کے منار دکھا کر تم کو ڈرائیا جا رہا ہے ہمارے لباس کو دکھا کر سنو نوجوانوں یہی مسجدوں کے منار تھے جن سے صدایں آتی تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو یہی مسجدوں کے قطیب اور امان تھے جنہوں نے بہار میں جنا کے پیغام کو ٹھکرایا آپ تو انساریوں کی بستی ہے آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے پیغام کو ٹھکرایا تھا بتائیے آپ آج ہم کو گالی دی جا رہی تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ مندلس کو مضبوط کریے ہم کبھی بھی کسی سمودائے کے خلاف تھے نہ ہے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ موڈی جی ڈسکو ڈینسنگ کر رہے چین کے ساتھ سیوان کا ایک ساتھ سال کا بچہ اس کی ماں پکارتے رہی کہ میرا بیٹا ساتھ سال کا ہے جو سولہ سال کے کم عمر کے ہوتے ہیں وہ جیل کو نہیں بھیجائے جاتے ان کا ایک الگ گھر بھائی ہوتا ہے بچوں کا جونائل ہوم کہتے ہیں انگریزی میں وہ ماں پکارتے رہی وہ ماں کہتے رہی تیجسوی سے کہ تیجسوی میرا بیٹا ساتھ سال کا ہے جیل مت بچاؤ ساتھ دن وہ ماں سیوان کی جیل کے سامنے بیٹھی رہی آج تم ہوئی سی کو گالی دیتے ہو ظالموں اگر تمہاری اولاد پر کچھ ہو جائے گا تو تم سارا بیہار آسمان پر اٹھا لیتے ہو کہ ہم کو جیل میں ڈال رہے ہیں تیجسوی کہتے ہیں لالو کہتے ہیں میرے پریوار کو جیل میں ڈالیں گے تمہارا پریوار کو جیل میں ڈالنے کی بات تو جیل ہوگی اور میرا بیٹا جو سات سال کا سات دن جیل میں تھا اس کی تکلیف تکلیف نہیں ہوگی تیجسوی بولو تم ڈپتی چیف فینسٹر تھے تم نے کیا کیا تم نے ہمارے چار ذر خرید غلاموں کو تم نے خرید لیا ضمیر فرسوں کو انہوں نے ضمیر بیچا اور تم نے ان کو خرید لیا اور ایک ایسا ایمیلے ہے ہمارا جس کو انہوں نے خریدا کتنے میں اس کو معلوم ہوا کہ اس کو ستر لاکھ ایک کورڈ اپیادی آگیا وہ جا کر اپنا ایمان بیش دیئے اور دوبائی میں ہوتل کھولتے ہیں وہ دوبائی میں ہوتل کھولا ہوتل کا ہوتل کا اناغریشن کروایا کرکٹر عزر الدین سے اور آپ کو معلوم ہوتل کا نام کیا رکھا اس نے ہائدر آباد بیریانی ہاؤس یعنی ہم سب پان سال توفان آیا سیلاب آیا زمین کٹ رہی ہے ہم دوڑ رہے سیمانچل کی جنتہ نے ان کو کامیاب کیا تو انہوں نے ہماری پارٹی کو دھوکا دیا تو یہ صرف خریدنا جانتے ہیں جو بکتا ہے اس کو خریدتے ہیں جو نہیں بکتا اس پر ان الزام لگا دیتے کہ یہ ملاوہ ہے بی ٹیم ہے اوٹ کاٹنے والا تم جتنے جتنے الزام لگاتے لگا لو مجھے اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ جب ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس وقت یہ جو الزام لگانے والے ہیں تم تیار رہنا اللہ کے دربار میں تم کو جواب دینا پڑے گا جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم صرف یہ پارلیمنٹ کا چناؤ لڑکے چلے جائیں گے پاٹلی پترہ سے نہیں جائیں گے لکھ کے رکھ لو تیجے سوی اور تمہارا پریوار جب ویدان سبا کا چناؤ آئے گا تو یہاں پر جتنے ویدان سبا ہیں وہاں سے مندلس اپنا پتیاشی امیدوار کو کھڑا کرے گی اور اویسی خود آئے گا پرچار کرنے کے لیے جیسا آج میں آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم آپ سے پھر سے اپیل کر رہے کہ اوٹ ایک امانت ہے اور اس امانت کو صحیح استعمال کریے یاد رکھئے یہ صرف اوٹ حاصل کرتے ہیں آپ مندلس کا ساتھ دیجئے آپ کو مان سمان ملے گا آپ نیتا بنیں گے انشاءاللہ آپ خود اپنے مخدر کے فیصلے کریں گے مگر یہاں پر صرف الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مندلس آئی تو اوٹ کٹ کے جائیں گے اچھا میرے بھائی کل موڈی جی بھی یہاں پر آئے تھے اگر ہم موڈی جی کے بارے میں نرندر موڈی کے بارے میں نہیں کہیں گے تو یہ راجعت کانگریس والے تولتے ہمارے بھاشن کو انہوں نے آدھا کیلو زیادہ بولا ہم کو موڈی کو کم بولا تو ہم کسی کا خرضہ نہیں رکھتے مگر اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا نرندر موڈی کل یہاں پر آئے تھے اسی پارلیمنٹ کے شیطروں میں آئے تھے اور آ کر نرندر موڈی نے کیا کہا اوٹ جہاد کی باتیں انہوں کی موڈی نے کہا اوٹ جہاد موڈی نے لفظ مجرہ بھی اپنے زبان سے نکال دیا موڈی جی آپ نے پارچلی پترہ کو آ کر مجرہ کی بات کی تو اصد الدین اویسی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے موڈی جی پچھلے تین چار سال سے چین بھارت کی دو ہزار سکوئر کلومیٹر زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے دو ہزار سکوئر کلومیٹر پر موڈی جی آپ چین کو نہیں ہٹا رہے تو کیا آپ بسکو ڈینسنگ کر رہے تھے چین کے ساتھ آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ مجرہ بولیں گے تو ہمارے موں میں زبان نہیں ہے موڈی جی بہت بول سکتے ہم آپ کی آر ایس ایس کی تاریخ کو بیان کر سکتے چین کو نہیں ہٹا رہے چین خبزہ کر کے بیٹھائے تو معلوم ہوا موڈی جی ڈسکو ڈینسنگ کر رہے ہیں چین کے ساتھ پھر موڈی جی کل بولے مجرہ موڈی جی وہ جو دھرم سنصد ہو رہا ہے جس میں ہلف سنکھ ایک سماج کے مسلمانوں کو ان کی مہلاؤں کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھانگڑا کر رہے تھے آپ ان کے ساتھ بھانگڑا کر رہے تھے موڈی جی جو لوگ بلڈوزر چلا رہے ہیں اور جو لوگ سی ڈبل اے خانون کو لاغو کر کے ہماری شہریت ہم سے چھیننا چاہ رہے آپ ان کے ساتھ بھرت ناٹیم کر رہے ہیں موڈی جی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ان کا معاملہ ہے نوجوانوں آپ تو موڈی جی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بائیلوجیکل طریقے سے پیدا نہیں ہوا آپ اور ہم تو پیدا ہوئے نہ اممہ کی پیٹ سے ہمارے پیدا ہوئے نہ اب موڈی جی بول رہے ہیں کہ میں ویسا نہیں پیدا ہوا موڈی جی آپ انسان بھی ہے یا نہیں ہم کو ڈر ہو رہا ہے میں بائیلوجیکل نہیں ہوں پھر کیا ہے آپ نہیں مجھے اوپر والے نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے موڈی جی یقیناً آپ کا مقصد یہ کی ہے کہ جس طرح دس سال میں آپ نے بھارت کی نوجوانوں کو غریبوں کو ٹھگا آپ نے دو ہزار چودہ میں کہا تھا بھائیو بہنو پندرہ لاکھ آئیں گے آپ نے غریب کی غریبی کا مزاق اڑایا آپ نے کہا تھا دو کورڈ نوکریاں دوں گا آپ نے بھارت کے نوجوانوں کا مخدر بیروسگاری بنا دیا پھر دو ہزار انیس کا چنا آیا تو موڈی نے کہا بھائیو بہنو میں چوکی دار کہا تھا نا میں چوکی دار آپ سوچئے اچھے دن سے پندرہ لاکھ پھر چوکی دار اب چوکی دار سے کہہ رہے ہیں کہ میں خود ایک بھگوان ہوں اب وہ کہنا باقی ہے آپ نے جو مقصد آپ کا تھا آپ نے سب پورا کر لیا اس کو غریبوں کو اور غریب کر دیا مفلسوں کو اور آپ نے پریشان کر دیا غریب پریشان ہے نوجوان بھٹک رائے نوکری کے لیے نوکری نہیں ملتی اس کو آج بس طرح موڈی نے آرمی میں فوج میں ائر فورس میں چار سال کی نوکری کر دی کئی بیہار کے بچے جو امتحان لکھ کر فوج میں جاتے تھے ان کے لیے ایک بڑا فقر کی بات ہوتی تھی کہ ہم بھارت کی فوج میں ہیں ائر فورس میں ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جو صدر صاحب ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے جناب اسود دین عویسی صاحب وہ کسی بچھے سے ایک سمدائے کے سپورٹر نہیں ہیں بلکہ وہ سارے سمدائے کے سپورٹر ہیں وہ صرف ایک سمدائے کا بھلا نہیں سوچتے بلکہ سارے لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یسائی ہو دلت ہو کوئی بھی ہو جناب اسود دین عویسی صاحب سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور سب کی آباز بنتے ہیں جو بھی مسئبت میں ہوتا ہے سب کی آباز اٹھاتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسود دین عویسی صاحب صرف مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں غلط کہتے ہیں ان کو غلط بتایا گیا ہے اور ان کو غلط سمجھایا گیا ہے جب وہ جناب عسود دین عبیسی صاحب کی پوری عادت سے واقف ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں جناب عسود دین عبیسی صاحب کسی کے دشمن نہیں ہے کسی کا برا نہیں سوچتے وہ سب کا بھلا سوچتے ہیں سب کے دوست ہیں سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ